نہیں کرتے ہیں خالد ابن ولید ہے چند ہزار کلشکر ہے لاکھوں میں رومی فوج ہے مشورہ دینے والے دیتے ہیں کہ خالد خلیفہ وقت کو لکھو عمر ابن خطاب کو لکھو ہمارے لئے کوئی فوج روان نہ کرے نفری بہت تھوڑی ہے خالد خط لکھتے ہیں عمر ابن خطاب دو سپاہی روان نہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم رب پر یقین ہے جس لشکر میں محمد کے یہ دو ساتھی ہو دنیا کفر مل کے انہیں ہا نہیں سکتی مار کا شروع ہوتا ہے کفار سندر حوار لشوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں مسلمان جب لڑتے ہیں تو کمر دکھایا یہ اسلام کی جنگ نہیں یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں یہ اسلام کی تعلیم نہیں کہ تم کافروں میں جا کر دو چار پتاخیں چلا کر چھیڑ چھاڑ کر خود تو فلائی کر جاؤ بھاگ جاؤ نکل جاؤ جنگلوں میں چھپ جاؤ اور تمہارے ان پتاخوں کی وجہ سے مسلمان ملک برباد ہو جائے مسلمان بستیے برباد ہو جائے مسلمان عورتوں کے ساتھ ان کی عزت کو تار تار کر دیا جائے یہ تعلیم نہ اللہ کی نہ رسول اللہ کی نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں علماء کی یہ تعلیم ہے اس گندی فکر سے ان گمراہ نظریات سے اللہ کے لیے توبہ کرو آئیے میں آپ کو اس کے آخر پہ سعودی عرب کے کبار علماء بڑے بڑے علماء یہاں کے شیخ ابن باث رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے امت کے عالم امت کے امام ان کا فتوہ آپ کے سامنے پڑتا ہوں جو انہوں نے یہاں پر خبر کے اندر ریاض کے اندر دھماکہ کرنے والوں کے بارے میں دیا شیخ فرماتے ہیں قبار علماء نے ان چاسمیں جلاس میں جو کہ دو چار چودہ سو انیس ہجری سے طائف میں شروع ہوا کئی اسلامی ممالک کو درپیش تکفیر اور تفجیر بمب وغیرہ پھاننے خود کے شملے کرنے کے مسائل کا جائزہ لیا اس علماء کی کمیٹی نے اس میں ہونے والے نقصانات انسانی جانوں کا دیا تعمیرات کی خرابی پر بھی غور کیا اس مسئلے کی نزاقت کو دیکھتے اور اس پر مرتب ہونے والی معصوم جانوں کے نقصان اموال اور املاق کی بربادی لوگوں کے سکون اور امن کی بربادی امن و امان کی صورتحال میں خرابی کو نظر رکھتے ہوئے مجلس نے اس مسئلے میں شریح حکم بیان کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اللہ اور اس کے بندوں کی خیر خواہی ہو مجلس اپنی ذمہ داری سے احدابراں ہو سکے اور جس شخص کو اس سنسلے میں شبہات کا سامنا ہو اس کے شبہات دور ہو ہم اللہ کی توفیق سے یہ کہتے ہیں تکفیر کسی پر کافر ہونے کا فتوہ لگانا ایک شریح حکم ہے اس لیے اس کا مستر اللہ اور اس کے رسول ہیں چنانچہ جس طرح کسی چیز کو حلال و حرام کرنا یا فرض کرنا اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے اسی طرح تکفیر کرنا بھی اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے نہیں ضروری نہیں اگر کسی کا قول یا فیل کفر قرار دیا گیا ہو تو وہ کفر اکبر ہی ہو جو ملد سے خارج کر دیتا ہے اور جب یہ وعدے ہو گیا تو یہ تکفیر کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف اٹھایا جائے گا تو ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہم کسی کو کافر قرار دیں سوائے اس شخص کو اس شخص کو جس کے بارے میں جس کے بارے میں کفر پورے قرآن و حدیث کے دلائل سے ماضح ہو جائیں یہ حساس نویت کا مسئلہ ہے اگر قرآن و حدیث کے دلائل وعدے ہیں کسی کا کفر بوا کے طرف گمبل کھلی ہوئی دلیلے ہیں تو پھر علماء کرام اس پر یہ فتوہ لگاتے ہیں کسی آن مسلمان کو اس بات کی جادت نہیں کہ وہ کسی کو کافر کہے اور وہی حدیث شیخ نے یہاں بیان کی جو میں نے پہلے عرض کی کہ اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے یا جس کو کہا گیا یا پھر کہنے والے کی طرف یہ لوڑتا ہے یہ حکم بھی دوسرے شریعہ کان کی طرح اسی وقت لگایا جا سکتا ہے جب اس کی شرائط اور اس کے اسباب پورے ہوں اور اس سے منع کرنے والے عوامل ختم ہو چکے ہوں جیسے میراز ہے اس کا سبب قرابت اور رشتہ داری ہے لیکن اس کے باوجود ممکن ہے کہ آدمی وارث نہ بن سکے کیونکہ منع کرنے والا عامل الگ دین کا ہوتا ہے یہ مسئلہ خاص علماء کا مسئلہ ہے عام طالب علم اور عام چھوٹے چھوٹے درجے کے مسلمان جو ابتدائی تعلیم میں ہیں ان کو یہ حق نہیں کہ فلا اور فلا اور فلا پر تکفیر کے فتوے لگائیں فلا کافر نہیں جب ایک انسان کے کفر بوا کی دلائی روشن اور وردے ہو تو پھر اس پر تکفیر اہل علم اور علماء ہی کیا کرتے ہیں اگر اس میں جلدی کی جائے تکفیر کا مسئلہ کفر کا فتوہ لگانا اس میں عجلت کی جائے تو پھر بہت سارے فتنوں کا دربادہ کھلتا ہے بہت سارے مسائل برپا ہوتے ہیں یہ خاص اللہ عز و جل کے رسول کے وارث علماء کا کام ہے کہ وہ کسی انسان کی زندگی کے اعمال اور اقوال کو پرکھیں اور پھر اس پر تفصیل سے تمام عدیلہ کو اکٹھا کر کے پھر اس پر فتوہ لگائیں یہ عام انسان کا کام نہیں یہ کومیٹری کا فتوہ بڑی تفصیل سے ہمارے پاس موجود ہے جو لینا چاہے اس کو من سکتا ہے تو اللہ کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ یہ زندگی بڑی مختصر ہے یہ زندگی بڑی جلدی ختم ہونے والی ہے کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھو جس عمل کی کرنے کی وجہ سے ہماری ساری زندگی کی محلتیں برباد ہو جائیں ساری زندگی کی کوششیں برباد ہو جائیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری خطاوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پہ رکھے اللہ ہمیں موت دے تو اس حال پہ دے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہو اللہ تجھے تیری پیاری ذات کا واسطہ ہے اس طرح تُو نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا اس طرح تُو ہمیں ہمارے پیارے حبیب کے ساتھ جنت اور فردوس میں اکٹھا فرمانا اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنے چہرے کا دیدار کروانا اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنے چہرے کا دیدار کروانا اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنے عظیم چہرے کا ہمیں دیدار کروانا اللہ تو مسلمانوں کے حال پر رحم فرما اللہ تو مسلمانوں کے حال پر رحم فرما اللہ تو مسلمانوں کو عزت عطا فرما اللہ تو مسلمانوں کو عزت عطا فرما اللہ تو مسلمانوں کو نرسول کریم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلانا تو ہم سے راضی ہو ہم تجھ سے راضی ہو اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَتُمْ وَلِسَائِ الْمُسْلَمِينَ فَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ وَالْغَفُرُ رَحِيمُ